اب جب بھارت کے خلاف ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کی جتنی جنگی تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ بہت بڑی جنگ کی تیاریاں ایک ہندو راشترا ایک ہندو حکومت بنائی جائے اور اس کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ان کے لیے جو ہے پاکستان کی ریاست ہے مودی کو تو لوگوں نے آپ دیکھا ہے یہ جو ہندو توہ کی آئیڈیالوجی تو لوگوں کو اب پتا چل رہی ہے دو ہزار سات آرٹھ پہ کسی نے ان کا نام بھی نہیں سنا لیکن براس ٹیکس نے ٹیلیویجن پر سیریز کر کے ہم نے ہندو توہ آئیڈیالوجی کو ایکسپوز کیا پاکستانی ریاست ابھی بھی غزوہ ہند کا نام استعمال کرتے شرمات ہی ہے ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیگیشن آئیکن کو بھی دبائے اس وقت پاکستان کی ریاست کو جو سب سے بڑا خطرہ درپیش ہے وہ دشمن کی فوجوں کی جانب سے نہیں ایک نظریہ کی جانب سے ہے آئیڈیالوجی اور وہ ہے ہندو توہ ہندو زائنزم یہ ایک ایکسپینشلسٹ فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ برما سے لے کے افنانستان تک ایک ہندو راشترا ایک ہندو حکومت بنائی جائے اور اس کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ان کے لیے جو ہے پاکستان کی ریاست ہے یہ بات یاد رکھئے گا ہمیشہ کہ جب بھی کوئی بڑی بڑی تحریک بنتی ہے یا جنگیں لڑی جاتی ہیں ان سے پہلے آئیڈیالوجی کو لانچ کیا جاتا ہے کہ جب ایک ایکسپینشنسٹ ریلیجس ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی آپ کے مقابلے پر آ رہی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف آپ کو فوجیں لے کر نہیں آنی آپ نے ایک کاؤنٹر نیریٹیو بھی بیلڈ کرنا ہے آپ نے ایک نظریہ بھی بیلڈ کرنا ہے پاکستان میں حالیہ جنگوں کی مثال آپ کو دیتے ہیں کہ جب ٹی ٹی پی کے خوارج نے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی آپ کو معلوم ہے کہ سوات کا علاقہ خالی کرنا پڑا ٹرائبل ایریاز ہمارے ہاتھ سے نکل گئے پورے پاکستان میں دہشتگردی پاکستان آرمی جنگ نہیں کر پا رہی تھی ٹی ٹی پی کے خلاف ہم علاقے چھوڑتے جا رہے تھے سوات ہم نے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ٹرائبل ایریاز نکل گئے بڑے بڑے علاقے ہمارے کنٹرول سے نکل چکے تھے اس حد تک کہ جی ایچ کیو کے اوپر آفسر یونیفارم پہن کے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ جی ایچ کیو کے گیٹ پہ لیفٹین جنرل مشتاق بیک سرجن جنرل کو شہید کر دیا تھا جی ایچ کیو پر حملے ہوئے آئیس آئی ایڈپورٹرز پر حملے ہوئے ایکچولی پاکستان جنگ ہار چکا تھا جب آفسر یونیفارم پہن کے جی ایچ کیو میں نہ جا سکیں تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے یہ جنگ ہم اس لیے ہار رہے تھے کہ دشمنوں کا بیانیاں زیادہ مضبوط تھا ان کا نیریٹیو زیادہ سٹرونگ تھا وہ اپنے آپ کو مجاہد کہتے تھے پاکستان کو کافر ریاست کہتے تھے مودی کو تو لوگوں نے آپ دیکھا ہے یہ جو ہندو توہ کی آئیڈیولوجی تو لوگوں کو اب پتا چل رہی ہے دو ہزار سات آٹھ پہ کسی نے ان کا نام بھی نہیں سنا لیکن راست ایکس نے ٹیلیویجن پر سیریز کر کے ہم نے ہندو توہ آئیڈیولوجی کو ایکسپوز کیا ہندو زائنزم کی اسطلح بھی میری دین بھی تھی اور دوسری جانب ہم نے خوارج ٹی ٹی پی کے خلاف خوارج کا تصور بلٹ کیا سعیدی رسول اللہ کی حدیث نکالی اس سے ثابت کیا کہ یہ اسلام کے مجاہد نہیں بلکہ جہنم کے کتے ہیں اب جب بھارت کے خلاف ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کی جتنی جنگی تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ بہت بڑی جنگ کی تیاریاں اب وہ بالاکورٹ کی طرح کے بمباری کر کے بھاگ نہیں جائیں گے وہ پاکستان کے علاقوں پر عبضہ کرنا چاہتے ہیں میسیب انویشن لیکن یہ سب کچھ ایک آئیڈیالوجی کے نیچے ہو رہا ہے اور وہ ہے ہندوتوہ پچھلے جنوں پرائیم نیسٹر عمران خان نے بھی یہ بات کی کہ ہم تو ہندوستان سے امن کی بات کرنا چاہتے تھے لنگ رستے میں ہندوتوہ کی آئیڈیالوجی آگئی اور یہ آئیڈیالوجی اب کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی یہ آگے بڑھے گی اس کا کام ہے جس یہ ہندوتوہ کرے گی سونر اور لیٹر آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں کہ کل کرے اچھے ہمینے بات کرے ایک سال بات کرے لیکن اس پر بحث نہیں کر سکتے کہ یہ کرے گی یا نہیں کرے گی اور جب اس ہندوتوہ آئیڈیالوجی کے خلاف آپ نے اپنے قوم کو اکٹھا کرنا ہے تو آپ کا ریاستی بیانیاں کیا ہوگا ابھی تک ہمارے پاکستانی سٹیٹ کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے ایک جنرل نیرٹیو ہے پاکستانی سٹیٹ کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہندوتوہ کی ایکسٹریمیسٹ آئیڈیالوجی کے مقابلے پر ہم کوئی کاؤنٹر ایکسٹریمیسٹ ریلیجیس آئیڈیالوجی نہیں دیں گے اور ہم صرف موڈریٹ سوفٹ امیج پیش کریں گے پاکستان کا اور ہو سکتا ہے وہ ایفیکٹیو نہ ہو لیکن بہت لمبے عرصے میں جا کے کہیں نہ کہیں ہندوتوہ کو وہ پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا ممکن نہیں ہے جب تک آپ ہندوتوہ کے مقابلے پر ایک مضبوط اسلامی بیانیاں جو کہ ہمارے دین میں جس کی بنیاد ہیں اس کو لے کر نہیں اٹھیں گے آپ ہندوتوہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اپنی قوم کو اکٹھے نہیں کر سکتے ہماری پاکستانی ریاست ہمارے سارے صوبوں کا مزاج ان کی ثقافت ان کی تہذیب سب کچھ علا گئے ہمیں کیا چیز جوڑ کے رکھتی ہیں اسلام ہم نے اسلام کی بنیاد پر یہ ملک بنایا تھا اور اسی لیے جب تک کہ غزوہ ہند کی ہماری ناشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن نہیں بنتی آپ ہندوتوہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستانی ریاست ابھی بھی غزوہ ہند کا نام استعمال کرتے شرماتی ہے جبکہ ہندوتوہ کی ریاست نہیں شرماتی ہے مودی اور اس کے سارے وزیر اور اس کے جنرل اس کی ریاست وہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں ہندوتوہ ہم کیوں شرماتی ہیں اپنے دین کو استعمال کرتے ہوئے جو حکم ہے جس کی بشارت ہے جو ہمارے لیے سپریچل سٹرنٹ ہے ہماری روحانی طاقت ہے یہی بات اب بیان کرنے کی ہے کہ یہی وہ ایڈیال اس وقت ہم صوبائیت میں تقسیم ہو گئے قومیت میں لسانیت میں فرقہ واریت میں ہمیں جو چیز اکٹھی کرے گی وہ ہمارا دشمن کرے گا اور دشمن کے خلاف ہمیں ایک بیانیاں تیار کرنا ہے جو ہم سب کے لیے قابل قبول و قرآن سنت کی بنیاد پر سیدی رسول اللہ کی احادیث کے مطابق ہو ہوں اس کے بعد عثمانی ہوں سب نے اپنی ملیٹری ڈاکٹرن سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف پہ بنائی تھی کہ قسطنطنیہ لازمان فتح ہو جائے گا اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا جو فوج کرے گی جنتی تو پاکستان کیوں اپنی ملیٹری ڈاکٹرن غزوہ ہند کے حدیث پہ نہیں بناتا ہمارا سروائیول اسی پہ آج ہم انکار بھی کرتے رہے ہیں تو کل جب یہ ہندو توہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے گا اس وقت مجبورا ہم غزوہ ہند کی بات کریں گے تو کیوں مار کھا کر زلیل ہو کر اپنے علاقے دشمن کے ہاتھ میں دے کر پھر غزوہ ہند کی بات کرنی ہے ابھی کیوں نہیں کرتے قوم کو اکٹھا کیوں نہیں کرتے یہ ہمارا اور یہ اتنا پاورفل سائیکلوجیکل ویپن ہے ہمارے ہاتھ میں نفسیاتی طور پر اپنے دشمن کو پہلے شکست دینے کیلئے غزوہ ہند کی ڈاکٹرینڈ کو آپ کو بڑا اگریسیب لی پرموٹ کرنا ہوگا ریاست کو بھی فوج کو بھی قوم کو بھی میڈیا کو بھی اور یہ وہ ڈاکٹرینڈ ہے جو قوم کو متحد بھی کریں گے آپ کو ایک پرپس دے گی آپ ایک نیشنلس لائن پر سب نیشنلس لائن پر دشمن سے جنگ نہیں کریں گے کوئی سوفٹ نیرٹیو بیلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوسیبیلیٹی نہیں ہے کہ آپ ایک سوفٹ نیرٹیو بیلڈ کر کے ہندو توہ کے ہارڈ لائنر آئیڈیولوجی کا مقابلہ کر سکیں اور پھر جب قوم کو یہ متحد کرے گی تو پھر یہی وہ وقت ہوگا جب آپ دشمن کا مقابلہ کر سکیں جس طرح آپ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں جب دشمن ٹینک لے کر آتا ہے تو آپ اس کے مقابلے پر ٹینک لاتے ہیں دشمن ایٹمی ہتھیار بناتا ہے تو آپ اس کے مقابلے پر ایٹمی ہتھیار بناتے ہیں جب دشمن ایک مذہبی ایک ریڈیکل فیشسٹ آئیڈیولوجی کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ اس کے مقابلے پر ایک مضبوط فرم اسلامی نظریہ اور بیانیہ لے کر آتے ہیں جب ہی آپ اس کے مقابلے پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور قوم کو متحد کرتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں کو وزیراعظم کو سپاس سلالر کو میری نصیحت دیں یہ وقت ضائع نہ کریں اپنی قوم کو عزوہ ہند کے لئے تیار کریں کسی ایک کو یہ پاکستان کی جو ریاست ہے پاکستانی میڈے چوبیس گھنٹے در کے سائے میں رہتا ہے اسے بھارت کی طرح سے کوئی بھی خبر سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے تو اپنی عوام کو ڈرانے لگ جاتا ہے فیک نیوز کے دھرو اور پرپاگینڈا چالو کر دیتا ہے رسس بی جی پی اور یہ سارے ملکیں ہمارے پر قبضہ کرنے والے ہیں ہندو تو کے خلاف بولنا چالو کر دیتا ہے ہندووں کے خلاف بولنا چالو کر دیتا ہے اور ساتھی ساتھ انڈین آرمی کا ڈر تو ہے یوں نے شروع سے کیونکہ ساری جنگ ہارنے کے بعد ان کی سائیکلوجی ایسی ہو چکی ہے کہ چوبیس گھنٹے انہیں ہمیشہ بورڈر کی طرف ہی دھیان رہتا ہے کبھی بھی بھارت ہم پر حملہ کر سکتا ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہے بھارت شانتے پرید دیش ہے جب بھارت کو لگتا ہے دشمن ہمارے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہتا ہے یا فر کوئی گندے ارادے رکھتا ہے تب بھارت پلٹ کے جواب دیتا ہے بھارت نے اپنے اتحاس میں آتا ہے کسی بھی دیش کے اوپر قبضہ نہیں کیا نہ کوئی آکرمن کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی آرام سے جئے اس کے پڑوسی بھی آرام سے جئے مگر زیادہ ہمی جیسے لوگ دونوں دیشوں کے بیچ میں دشمنیاں پیدا کرتے ہیں اس طریقے کی نیوز دکھا کے اس سے اچھے لوگ ان کی باتیں نہ سن کے خالی اسے ایک مجھا کے طور پر لیں اور ہس کے ویڈیو کو دیکھ کے ٹال دیں جائے ہیں دوستو دھنیواد